نوشکار دوستو آپ کو شواگت ہے جہاں دوستو مدی پدیش میں سرکار بدلنے کے ساتھ ہی پنچیاتی چناب دو ہزار ویس میں ہونے ہیں لیکن اس کو لے کر ابھی سے دس بڑے نیم سامنے آ رہے ہیں جہاں دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ مدی پدیش میں آف کملناس سرکار ہے ایسے میں کئی بڑی یوزناوں کو بھی یہاں پر پڑی وطن کیا گیا ہے ایسے میں سرپنچی کے جو چناب ہے اس کو لے کر بھی کافی بڑے نیم سامنے آ رہے ہیں تو کون سے یہاں پر نیم سامنے آ رہے ہیں آج آپ کو اس ویڈیو میں پتہ لگ جائے گا تو چلی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو بڑی کفر ہے پنچیاتی چناب میں بڑا وطلاب دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں دو ہزار ویس کے گرام پنچیات کے لیے چناب میں جو ہے دسوی پاس ضروری ہوگا جہاں دوستو کینڈیڈیٹ جو ہے دسوی پاس ہونا انوار ہے اس کے ساتھ ساتھ کافی بڑے نیم بھی یہاں پر سامنے آ رہے ہیں یا دوستو اگر انہی دیاموں کے تحت اگر یہاں پر جو کنڈیڈیٹ ہے وہ فارم کو اپلائے کرتا ہے تب ہی اس کا فارم اپلائے مانا جائے گا پنچیات میں اب ادھکتم دسوی پاس ہونے کا جو ہے اب کنڈیڈیٹ پاس ہونا چاہیے تب ہی وہ چناب لڑ سکتا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر چار سے زیادہ بچے ہونے پر اور ان جو راجے ہونے کے لیے دو بچوں کا فرافدان رکھا گیا ہے لیکن مدبردیش میں آنے والے سمیہ میں ہو سکتا ہے کہ دو بچوں کا فرافدان بھی یہاں پر لاغو کر دیا جائے لیکن جو ابھی جانکاری ہے اس کے انشار آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر دس ویگ پاس یوگتہ اور چار بچے سے ادھک بچے نہیں ہونا چاہیے تب ہی وہ کنڈیڈیٹ جو ہے سر فنچی کا چناب لڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ اور کئی بڑی یہاں پر خبر ہے مدبردیش میں اب ان پر چناب کے لیے پاہن بہنی کی یوگتہ ختم ہو چکی ہے جیہاں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ مدبردیش کے اندر کئی ایسے گرام ہوتے ہیں جہاں پر جو کنڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کو بلکل بھی پڑھنا لکھنا نہیں ہوتا ہے انہی کی یوگتہ بلکل بھی نہیں ہوتی لیکن وہ سر فنچ ہوتے ہیں ایسے میں جو ہے وہ اپنے گاؤں کا کیسے بکاس کریں گے اس کو مت دینہ جا رکھتی ہوئے اب یہاں پر چناب کے یہ دسویں پاس یوگتہ رکھ دی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مدبردیش میں بکاس کی گتی بڑھے گی ساتھ پڑے لکھے یوباؤں کو موقع بھی ملے گا ساٹھ ورس سے جن کی آئیو عدق ہو چکی ہے عمر ہو چکی ہے وہ بھی اب چناب نہیں لڑ سکیں گے یہ کافی بڑی خبر یہاں پر سامنے آ رہی ہے چناب سے جس کے اوپر چار سے زیادہ ایف آئی آرد درج ہیں انہیں چناب کے ایک مہینے پہلے ہی مدبردیش پولیس دوارہ گرفتار کیا جائے گا کوئی بھی اپرادی کسی بھی پرکار سے چناب میں دکھل اندازی نہ کرے اور کسی بھی امیدوار کو ہانی نہ پہنچائے اس لیے ان کو پہلے ہی یہاں پر گرفتار کر لیا جائے گا تو کافی مہت پوری یہاں پر خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ چناب کے پٹی اکتہ بھی رکھی گئی ہے اب مدبردیش میں چناب سے پہلے ایک بسیس پرکار کی پٹی اکتہ ہوگی جس میں سب ہی امیدوار حصہ لیں گے اور جو اترین ہوگا وہی چناب لڑنے کے لیے یوگ ہوگا اور پنچیاتی چناب لڑنے کی سرطیں اگر آپ کو دکھائیں تو الگ الگ سینری میں سیکچن کی یوگتہ تیہ ہوگی کوئی بھی امیدوار دو پت پر نہیں لڑ سکتا کسی بھی سرکاری پت پر نہ ہو سرکاری جمین پر قبجہ نہ کیا ہو چار سے زیادہ وچے نہ ہو اور ساٹھ سال سے ادھیک عمر نہ ہو اس کے علاوہ کچھ اور نیم ہے اگر نامنگکن میں جرہ سے چوک ہوئی تو آپ چناب سے باہر ہو سکتے ہیں تو ان اور نیموں کو بھی جان لینا آپ کے لیے کافی مہتپن ہو جاتا ہے آپ کو جس گاؤں کے پردھانی چناب پدلف سرپنچی کا چناب آپ لڑ رہے ہیں اس گاؤں میں آپ کے مدان سوچی میں آپ کا نام ہونا عوشق ہے دوسرا نیم ہے VDC کے لیے کوئی ویکتی اکاش کھنڈ کے کسی بھی سیٹ سے چناب لڑ سکتا ہے چاہے بھائے کسی گرام پنچیت کا نیواشی ہو کنتو جس VDC چھتر سے چناب لڑنا ہے وہ چھتر کا ایک پرستاوک اس کا نام پرستاوک کرے گا پرستاوک کا نام سمبندت VCD چھتر کی مدانہ سوچی میں ہونا عوشق ہے نمہ تین ہے جلہ پنچیت سدرسے کے لیے کوئی ویکتی جلے کی کسی بھی سیٹ سے چناب لڑ سکتا ہے کنتو اس کے لیے پرستاوک سمبندت چھتر کا نیواشی ہونا جروری ہے نمہ چار سبھی پتیاشی کو سپت پر بھننا ہوتا ہے جس میں سمپتی کا وبران نیالے میں ہونے والے بات یا مقدمے کا سمپون وبران یہاں پر پرستت کرنا ہوتا ہے آپ کے اوپر کسی برکار کا یہاں پر مقدمہ جاری نہیں ہے اور یہاں پر پانچ منی اگر آپ کا جو مقدمہ ہے وہ چل رہا ہے تو آپ چناب نہیں لڑ سکتے چھتا نیام چناب لڑ رہے سبھی پتیاشیوں پر پنچیاتوں کے کسی بھی پرکار کی ٹیکس وقایہ نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ کا جو بجلی بیل ہے یا آپ کا جو نل کا پانی کا بیل ہے یا جو بھی آپ پر پنچیاتی جو بیل ہیں وہ ٹیکس ہیں وہ آپ کے کمپلیٹ ہونا چاہیے تب ہی آپ آبین کر سکتے ہیں ساتھ ونیا تو دوستو یہ تھی وہ جان گئی جو کہ گرام پردان یعنی سرفنج کے لیے جو نئی یوگتہ سامنے آئی ہے وہ آپ کے لیے میں نے شیئر کر دی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا سرفنج کے لیے کتنی یوگتہ ہونی چاہیے اپنی کمنٹ میں رائے دے سکتے ہیں ساتھ ہی کیونکہ نئی جو بیکنسی اوپن ہوتی ہے یوہوں کے لیے جو نئی یہاں پر نوکرییں نکلتی ہیں انہی کے لیے سیکچنک یوگتہ کے آدھار پڑی ان کا سیلیکشن ہوتا ہے تو ہمارا جو دیش ہے اس میں جو کام کرنے والے نیتگن ہیں ان کے لیے بھی سیکچنک یوگتہ نردھارت ہونے چاہیے چاہے وہ یہاں پر بیدھائک ہوں یا جو بھی پدھوں ان سوی کے لیے یہاں پر سیکچنک یوگتہ نردھارت ہونے چاہیے تو آپ اگر سہمت ہیں تو ییس لکھئے یا جو بھی آپ کی رائے کمیٹ باکس میں دے سکتے ہیں اور جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب تاکہ آنے والی جانکاری کے نورشن آپ کو بل سکے چلی دوستو ایک نئی ویڈیو کشانات پھر ملیں گے آپ ترین شبھو جہن جہ بھارت